بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیرکریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیرکریت سے اور آج میں یہ گولش کے تکے ریڈی کاری ہوں اس کے لیے سب سے پہلے میں اس میں ایڈ کروں گی اس طرح سے لیمو کا راس تقریباً ایک ڈیڑھ چمچ لیمو کا راس اور ایک ڈیڑھ چمچ سویا سوس اور یہ بلکل نارمن مسالہ جات ہے ہاف ٹیبل سپون آم چور پاورڈر ہے ہاف ٹیبل سپون تکا مسالہ ہاف ٹیبل سپون تنوری مسالہ ہاف ٹی سپون اس میں نمک ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون حلدی پاورڈر ہاف ٹی سپون کالی مرچ پاورڈر اور دردری مرچیں اپنی ٹیس کے ساتھ سے لے سکتے ہیں اور ریڈ چیلی پاورڈر بھی اس میں آپ اسمال کر سکتے ہیں ہاف ٹیبل سپون کالی مرچ پاورڈر اب ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے ہم کریں گے مکس تقریباً دو چمچ اس میں میں آئل ایڈ کروں گی اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لوں گی لیکن اس طرح سے میں نے اچھی طرح سے یہ سارے مسالہ جات کو مکس کر دیا ہے اوورناٹ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں اس کو تقریباً دو گھنٹے کے لئے رکھ لوں گی لیکن اوورناٹ رکھیں گے تو اچھی سے مسالے اس میں رچ بس جائیں گے اب اس طرح یہ مسالہ لگے گوشت کو اس طرح سے میں پھیلا دوں گی اس میں اور پری ہیٹ اوون میں ریڈی ہونے کے لئے رکھ دوں گی بعد یہ بی بی پوٹیٹوز اچھی طرح سے میں نے چھیل کے دھو لیا ہے اس کی میں نے سیٹنگ کر دی ہے اوپر یہ لسن کے جوئے اگر زیادہ بڑے ہیں تو آپ ان کو درمیان سے کٹ کے اس کی اوپر سیٹ کر دیں اس طرح سے ہے روز مائن یہ اس طرح سے آلوم کے اوپر چھڑک دیں گے یہ اس طرح سے ریڈی ہے اس کو میں اوون میں شفٹ کر دوں گی یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ فلک ڈگری پہ تھا اور اب میں ذرا آہستہ کر دوں گی کی تاکہ یہ اچھی طرح سے گل بھی جائے اور پک بھی جائے اور اب میں نے اس کو ٹو ہنڈرڈ پہ کٹ دیا ہے ایک دفعہ اس کو باہر نکال کے ستھوڑا سا سائڈنز کی چینڈ کرنیں گے اس طرح سے ہلا کے ہموں کے سائڈ بھی چینڈ کر دیں گے یہ صرف پانچ میٹھ ہامیز کو دوبارہ سروون میں رکھیں گے الحمدللہ یہ دیکھیں بلکل ریڈی ہے اب ہم چیک کر لیتے ہیں آلوم بھی گل چکے ہیں اور یہ بوٹیاں بھی بہت اچھی طرح سے گل چکی ہیں اور یہ بوٹیاں بھی بہت اچھی طرح سے گل چکی ہیں موسیقی 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 موسیقی